بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجینئنگ ڈیزائنگ انفارمشنگ پیر فارم سے تو دوستو آج ہم بات کریں گے کلوٹ اسکیو لیت کلکولیشن کے مطلق کے جو ہماری کلوٹس ہوتی ہیں اسکیو لیت کو ہم کیسے کلکولیٹ کریں گے سمپل کلکولیشن کو بھی یہ کر کے دے گا سمپل جو کلوٹ ہوئے گی سادہ اس کی کلکولیشن میں یہ آپ کو پروگرام کر کے دے گا اور جو بھی اسکیو آپ اس کے اندر اس کے اندر آپ ہیں جو بھی اس کی ڈگری یہ آنگل آپ اس کے اندر انپوٹ کریں گے تو یہ آپ کو اس کے نیچے رائیڈ اور لیفٹ کی لینٹ اور ٹوٹل لینٹ کلوٹ کی کلکولیٹ کر دے دے گا بہت useful پروگرام ہے گا اس پروگرام کو میں آہ بنائے ہوا میں نے خود ہے گا اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر اس کی بیسکلی ساری کلکولیشنز اغیارہ ادھر ہوئی ہیں جو کہ میں ادھر اس کو ہائیڈ کیا ہوا ہے آپ اس کو ادھر سے کلر چینج کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ساری ساری کلکولیشنز اس کی ہوئی ہیں یہ ہمار پاس اس کا انپوٹ ڈیٹا ہے گا یہ جتنا زیادہ ڈیٹا اس میں جو ریکوئرمنٹ ہے اس کی اس کے ساب سے اس کا مکمل ڈیٹا آپ اس کے اندر انپوٹ کریں گے تو یہ نیچے آپ کی اس کیو کی لینٹھ بھی دے دے گا اور اگر آپ ادھر سے اس کو سادہ کریں گے سمپل کریں گے تو یہ آپ کو سمپل لینٹھ دے دے گا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی پوری کلکولیشنز میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیسے کرنی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ لنک کو اوپن کر کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے تو یہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنی کلورٹس کے مطالق طب یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جسرا یہ ہماری کلورٹس ہوتی ہے یہ ہماری سکیو کے اندر کلورٹس ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا روڑ جا رہا ہے ادھر سے بورا روڑ جا رہا ہے اور یہ کلورٹ اس کے اندر سکیو ہے اس کا یہ اینگل اس میں دیا ہوا ہے اس کی ڈگری تھارٹی تھری کے اینگل کے اوپر یہ ہماری سکیو کے اندر ہے جو صدی روڑ جا رہی ہے وہ ہماری یہ جا رہی ہے اور یہ کلورٹ ہماری ادھر اس طرح سکیو میں جا رہی ہے اور یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ نائٹی کی لیند اس کو پر ادھر لگی ہوئی ہے ادھر سے تو یہ اس کا سکیو کلکلیٹ ہوا ہوئے سارا اس کی لیندھ ہوگیرہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر اس کی یہ لیندھ ہے آپ کی رائٹ سائیڈ کی لیدہ لیفٹ سائیڈ کی لیدہ ٹوٹل لیندھ ساری ادھر کلکلیٹ ہوئی ہوئی ہے اسی طرح ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے اس کی ہمیں مین سکیو کا جو اینگل آئے گا وہ ہمیں چاہیے اس کے اندر سے اس کے بعد یہ سیکشن ہوئے گا اس کا سیکشن کے لیے ادھر سے ڈیٹا انپٹ کے لیے ہمیں یہ پورا اس کا سیکشن چاہیے ہوگا جس طریقے سے آپ کا پاس جنرل سیکشن بناؤ ہوگا آپ اس کے ساپ سے میں آگے آپ کو پتاتا ہوں تو یہ اس کیو کا مین پلان پہلے اور اس کے ساتھ اس کا سیکشن اسی طریقے سے مین سیمپل کا لڑ اس کا ہمیں میں آپ کو ادھر سے لینٹھ جو ہوئے گی وہ ادھر سے آپ کے پر لینٹھ آ جائے گی ساتھ اسی دی رائٹ سائیڈ کی لہدہ لیٹ سائیڈ کی لہدہ اور تو یہ آپ نے کیسے نکال لی ہے اس کے اندر تو اس کے متعلق ہم آج بات کریں گے اسی طریقے سے یہ اس کا پورا سیکشنز ہے تو یہ سیکشنز کے ساتھ سے یہ پوری چیزیں آپ نے اسی طریقے سے اس کے کرنی ہے تو یہ آپ کی جو لینٹھ ہوئے گی سینٹر لینڈ کے اوپر جو کلوٹ کی لینٹھ آ رہی ہوگی وہ آپ کی ادھر سے ساری کے ساری کلکلیٹ ہو جائے گی سیمپل وے کے ذریعے تو آپ ادھر آ جاتے ہیں ہم اپنے پورگرام کے اوپر تو ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے اوپر ہمارے پاس ادھر سکیو لکھا ہوا ہے آپ کا جو بھی سکیو آ رہا ہے آپ کا آپ کی کلوٹ کا آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر میرے پاس جو سکیو آ رہا ہے اس کا تھارٹی تھری ڈگری کا آ رہا ہے جو بھی آپ کے پاس سکیو آ رہا آپ نے اس کا سکیو دیکھ لینا ہے اپنی سینٹر لینڈ کے حساب سے کلوٹس کی بسیکلی جب لیتھ کلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کا جو یہ کلوٹس کیو پر ہوتی ہے یہ ہمارے پاس جو گریڈ جو پانی کا آفال جا رہا ہوتا ہے جو ہمارے پاس ایتر نالا جا رہا ہے یہ ہمارے پاس کوئی ایگزسٹنگ ہمارے پاس ایہ کینال جا رہی ہے جو بھی جا رہا ہے وہ جس دیریکشن کے اندر جا رہی ہوتی ہے کلوٹ کو اسی دیریکشن کے اوپر بنایا جاتا ہے تو جو اس کا جو سکیو جب چینج ہوتا ہے جب نائٹی ڈگری کو اوپر ہے تو وہ سیدھا ہوتا ہے جب جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ فلو وغیرہ جا رہا ہوتا ہے برشی پانی ہے سٹرم وارٹر جو جا رہے ہوتے ہیں سارے نیچر گراؤنڈ کے اوپر سے تو وہ اس کو اسی دیریکشن کے اوپر اس کلوٹ کو بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ سب سے پہلے پھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں کہ جب آپ نے یہ کلوٹس آپ نے بنانی ہے اگر آپ کو پر ڈیزائ ہی ہوگی اس کا آپ نے اتصر سروے کرنا ہے سروے کر کے پورے نالے کی آپ نے دونوں سیڈھوں کی جو آپ کی لینے جاری ہی ہیں کی جو سینٹر بھی اس کا پڑھنا ہے آپ نے دونوں پڑھنے باٹم بھی پڑھنا ہے اور تاب بھی سہڈوں میں پڑھنے ford uk by zu selon سنٹر لین جا رہا ہوگا اس کے ساتھ یہ جو آپ کی نالے کی لین آئے گی اس کے اوپر جو اس کا انگل بنے گا جو انگل بنے گا نائنٹی ڈگری کے اوپر سے تو وہ آپ کا سکیو کرے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہماری سنٹر لین جا رہی ہے اس کا فسٹ انگل ففٹی سیون ہے اور ہمارے پاس جو بن رہا ہے وہ تھاٹی ثری بن رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کا سکیو نکال لینا ہے اس کا سکیو ایسی طریقے سے نکلتا ہے آپ نے اس کا موقع کے ساتھ سے آپ نے اس کو پڑھ لینا تو آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ سکیو کلورٹس کیوں ہوتی ہیں اس کیو کلورٹس ہماری بیسیکلی جو ہمارا نالا ہمارا سٹرم وارٹر کا جو فال جا رہا ہوتا ہے انزیچنگ فال جا رہا ہوتا ہے اسی کے اوپر اسی ڈائرکشن کے اوپر اسی اینگل کے اوپر کلورٹ ڈیزائن کی جاتی ہے وہ دیزائن کرنے کے بعد اس کی بھی یہ ویرس وغیرہ ساری کلکولیٹ کی جاتی ہیں تو جو اگر وہ نائٹی ڈگری کو پر ہے وہ اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو آپ کا نائٹی ڈگری سے زیادہ یا کم ہوئے گا تو وہ آپ کا سکیو میں کلورٹس آئے گی اور اس کا آپ نے اینگل نکالنا ہے اور اس کی لیندھ کلکولیشن کا علاقہ سے ایک فارمول ہے تو آپ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں مرپاس ادھر تھائٹی تھری ڈگری ہے مرپاس تو آپ نے ادھر سب سے اوپر یہ یلو سیل کے اوپر تھائٹی تھری ادھر آپ نے انپوٹ کر دینا ہے انپوٹ کرنے کے بعد یہ میں ادھر سے ڈیٹا سارا ختم کرتا ہوں تاکہ اس کی کلکولیشن ہمیں ایزی ہو جائے دیو ہے آپ نے یہ سارے سیلز کے اندر اس کا ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے ادھر سے میں اس کا کلر تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں لائٹ کر دیتا ہوں ان ڈیٹ اس کے اندر آپ نے صرف ڈیٹا انپوٹ کرنے اس میں آپ دیکھ رہے سب سے اوپر اسکیو ہے تو آپ نے اسکیو دے دینا نہیں ہے تو آپ نے اسکیو اس کو کار دینا ہے ہمارا اسکیو ہے وہ ہم نے ادھر دے دی há سب سے اوپر آپ دیکھ سرے پیویمنٹ ویرتھ ہے اس کو شورلل ویرتھ ہے شورللل سلوپ ہے اس کی طرح لیٹ سائیڈ پیویمنٹ ویرتھ پیویمنٹ کے 这么 اس کے شورلل ویرتھ اور شورلل لئے سلوپ. یہ ہمارا روڈ کا سٹرکچر ہوئے گا اسی طریقے سے ہمارا انوائنڈ لیول ہے پھر اس کے بعد کلور کی کلیر ہائٹ یہ آپ کی ٹرائنگ کا اندر دی گئی ہوگی آپ کا سیکشن اے بی سی ڈی کو پر جس طریقے سے یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹیبل اس طریقے سے ٹیبل بنا ہوگا ٹاپ سلائب کی جو ورث ہے گی وہ آپ نے در دینی ہے آپ کی پیراپٹ وال کی جو ورث ہے گی وہ آپ نے در ان کو انپوٹ کرنی ہے اسی طریقے سے ٹاپ آف جو روڈ کا لیول جا رہا ہوگا اس پیویمنٹ کا جو سینٹر روڈ کا لیول وہ آپ نے ادھر کرنا ہے اور اس سلائب سے آپ کی جو ٹاپ تک جو آپ کا جو درمیان والا گیپ ہے ٹاپ سلائب سے لے کے اور سینٹر لائن تک کا وہ آپ نے ادھر انپوٹ کرنا ہے اسی طریقے سے روڈ کی جو ہماری سائٹ سلوپ جا رہی ہے جو پیویمنٹ سلوپ ہوتی ہے جس کو کراس سلوپ کا آجاتا ہے مٹی کی سلوپ وہ آپ نے سلوپ انپوٹ کرنی ہے آپ نے چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا سین آپ نے لازمی لگانا ہے مینس میں وہ سین ہوتا ہے اگر آپ پاس وان ان ٹو کی سلوپ ہے تو آپ نے مینس ٹو لگانا ہے وان ان تھری کی ہے تو تھری لگانا ہے وان ان فائف کی ہے تو آپ نے مینس وان پائنٹ فائیو لگانا ہے اسی طرح ہم بیٹ کی سلوپ رائٹ اور لیٹ سائٹ کی الاز الازہ تو یہ اتنی ٹیبل بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ پیومنٹ کی سلوپ ہماری الازہ آجات ہوتی ہیں بعض وقائد سپری ڈیویشن آجاتا ہے بعض وقائد رائٹ سائٹ حیڈ کی ورت سلوپ سلوپ ہمارے پاس الازہ ہوتی ہے لیٹس سائڈ کی سلوپ ہمارے پاس الازہ آجات ہوتی ہے اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ادھر سے اگر آپ کے پاس کوئی میڈین آ رہا ہے ادھر ہمارا پاس تو در یہ میڈین ہے جو میڈین آ رہا ہے اس کا آپ نے اس کو سینٹر لیند سے اس کا ڈسنس لینا ہے پیویمٹ کا جو آپ کا پیویمٹ کا روڈ کی سینٹر لیند ہوئی گی ادھر سے لے کے اور آپ نے اس پارڈ ایج تک لے لینا ہے اگر آپ کا شرلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ہمیں دیا گیا تو سب سے اوپر آپ نے ادر سے روڈ کی لینڈ دیکھ لینا ہے یہ ہمپس سینٹر لینڈ سے جارہی ہے اور یہ ہمہ پر پہلا شولڈر اوپریو منٹ کو جو ویرد ہے وہ ہمپس ایٹھ پوائنٹ سکس ہے تو آپ نے ادھر اس کی ویرد دے دی نئی ہے ایٹھ پوائنٹ سکس اس کے بعد اپنے اس کی سلوپ دے دی نئی ہے سلوپ اپنی ڈرینک کے سافت سے منس ٹو پرسنٹ کے سلوپ جارہی ہے تو آپ نے ادھر منس ٹو پرسنٹ ادھر آپ نے اس کے سلوپ دے دینی ہے منس کے زیادہ پرسنٹیج نہیں لگانا اسی طرح شولڈر کی ورث آپ نے شولڈر کو اپر آ جانا ہے آپ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہمارا پاس یہ ہمارا پاس ادھر سے لے کے ادھر تک ہمارا پاس اینڈ تک یہ شولڈر جا رہا ہے ٹو پوائنٹ فائیو پلس ون تھری پوائنٹ فائیو کا شولڈر جا رہا ہے اور فور پرسنٹ کی سلوپ جا رہی ہے تو آپ شولڈر آ رہا ہے ادھر یعنی دونوں سائڈوں پر سیم تو سیمجا رہی ہے اگر آپ کا سپرہ ایلیوشن کا سلوپ جا رہا ہے ان جگہوں کے اوپر تو آپ نے ادھر سے سپرہ ایلیوشن کا سلوپ دونوں ایڈ کرنے اے میںritt کرنے اپنے پرsocial اور شولڈر کا بھی دونوں سیمجو پرسس پرسنت ہے پلس ادھر پلاس سکس ہوئے گا تو اپنے سکس پرسنٹ کرنا ہے مینس سکس ہوئے گا تو dots 6 کرنا ہے اور اسی طریقے سے جو شولٹر کی سلوپ مائنس 2 وہ در آ رہی ہوگی تو وہ آپ نے ادھر امپورڈ کرنی ہے اسی طریقے سیم تو سیم 8.6 میں رہ پاس پیویمنٹ ہے اور 3.5 میرے پاس شولٹر کی ورث ہے اور مائنس 2 اور مائنس 4 میں رہ پاس ان کی پیویمنٹ کا سلوپ ہے تو آپ نے پلانٹ کو پلا جانا ہے 8.6 میری لیفٹ سائیڈ کی ورث ہے مائنس 2 میں رہ پاس پیویمنٹ کی سلوپ اور 3.5 میرے پاس شولڈر ویرث اور منس فور میرے پاس شولڈر کی سلوپ ہے تو یہ آپ نے سلوپ اسی طریقے سے یہ ڈیٹا اس پورشن کے اندر انپوٹ کر دینا ہے اس کے بعد کلورٹس کا انوارڈ لیول ہے آپ نے ادھر سیکشن کو ڈرینگ اوپر آ جانا ہے یہ میں نے ڈرینگ کھولی ہوئی اگر آپ کو پاس ٹیبل بنا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جس طرح کے ہلی ایریہ میں جہاں بہت زیادہ کلورٹس ہوتی ہیں ادھر وہ سارے انوارڈ لیول موکے کے ساب سے پڑھے جاتے ہیں یہ جو انوارڈ لیول جا رہا ہوتا ہے یہ جو لیول ایڈجسٹ ہوتا ہے یہ آپ نیچے دیکھ رہا ہے یہ فلو کا لیول جا رہا ہے کہ جو ادھر مقامی طور پہ جو بھی ادھر سے پانی کا جو نالا یا کوئی چیز جا رہی تھی تو اس کا جو لیول ہوئے گا وہ آپ نے ایس پر سائیڈ موکے کو اوپر پڑھنا ہے اگر آپ کو پاس ڈیزائن دیا گیا ہے اس کو پھر اگر آپ کے پاس لکھا ہے تو آپ نے اس کے باوجود بھی موقع کے اوپر اس کے لیول ضرور پڑھنا ہے اس کے بعد اس کا انوارڈ لیول آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو ادھر میرے پاس انوارڈ لیول آپ نے فور نائنٹی ایٹ پوائنٹ ٹوزیورو سیون آپ نے ادھر انوارڈ لیول اس کا انٹرکار دینے ہے کلور کے کلیر ہائٹ کلیر ہائٹ آپ کے پاس ادھر فائیف میٹر میرے پاس آ رہی ہے آقوپا ٹیبل بنا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی لکھی ہوگی اے بی سی ڈی کے ساتھ سے جو بھی ہے تو اس میں فائیف میٹر میرے پاس آ رہی ہے تو ادھر جو کلول کی کلیر ہائٹ ہوئے گی باٹم سلیب سے لے کے ٹاپ سلیب کے باٹم تک کی جو ہائٹ ہوئے گی وہ ہماری ادھر کلیر ہائٹ ہوئے گی آپ نے اس میں باٹم سلیب اور ٹاپ سلیب کی جو ورث ہے کہ وہ آپ نے اس کے کلیر ورث دینی جتنی بھی آ رہی ہے اسی طرح یہ ٹاپ سلیب کی ورث ہے کہ ادھر اپنے ادھر یہ ٹاپ سلیب کی ورث کو ادھر انپٹ کر دینا ہے جو ہمار پاس آ رہی ہے ادھر ٹاپ سلیب کی یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمار پر ٹاپ سلیب ہے تو اس کی جو آپ کو ہمار پاس ہے پوائنٹ فورٹی فائیو سینٹی میٹر ہے ٹاپ سلیب کی جو ورث آ رہی ہے پوائنٹ سنٹی میٹر ہے. آپ نے در سے پوائنٹ پوٹی فائی سنٹی میٹر جو بھی آپ کی ٹائنگ کا اندر دی ہی ہوگا وہ آپ نے دے دینا ہے. پیراپیٹ والز کے ویرث. پیراپیٹ والز آپ ادھر آتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس سائٹس کے اوپر یہ جو والز بنی ہوئی ہوتی ہیں. جو اوپر نکلی ہوئی ہوتی ہیں. پھوڑی سی روڈ کے اوپر تو یہ پیراپیٹ سوال اس کی کہلاتی ہیں. تو اس کی ویرث آپ نے دے دنی ہے. اس کی میرے پاس ساری ہے پوائنٹ پورٹی سینٹی میٹر کو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کی ورث پوائنٹ فورٹی سینٹی میٹر اس کے ادھر ایڈ کر دیرúng ہی ہے。 top level of center line آپ نے ادھر main پ sis لین کے اوپر جو آپ کو پتھا پہ top level circulationami دور کھا Was Journal گا وہ آپ نے اگر آپ کا میڈیاں ہے اس سائل پہ جو نیب بن رہا ہے تو لیبل آپ نے اسی طریقہ سے calculate کر اور یہاں لگانا ہے اور سی لگا دینا ہے تو میرے پاس لیبل ہے five zero six point یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ مباہ five zero six point two zero level ہے تو ادھر میں نے لکھ دینا five zero six point two zero top slab کا الیویشن اسی طرح fill on top slab تو یہ آپ کے پاس fill on slab جو ہے یہ آپ کی جو ہوئی گی ہائٹ جو اس کی ہوئی گی یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر سے لے کے آپ کے پی جی ال جو روڈ کا فنش لے والی ہے ادھر سے لے کے top slab کے top ٹاپ تک تو آپ نے لکن اس کے top slab کے top cut کی نہیں دینی آپ نے اس کے bottom slab تک دینی تو ادھر میں پاس بار رہی ہے ڈو پائی فور تھری ادھر سے آپ نے کلکولیٹر کو اوپن کر لینا ہے جیسے ڈو پائی فور تھری اور پلس اس کے اندر سلاب کو آپ ایڈ کر دیں یا آپ ایڈ کریں گے تو یہ میں پاس تقریباً تھری میٹر کس کی ہائٹ بن جائے گی تو یہ آئیے تھوڑا سیف سائٹ کو پر رکھی جاتی ہے کہ آپ کے پاس جو سلاب کی ادھر جو تھکنس آ رہی ہے اس کے ساتھ ست آپ سلاب کا سنٹر بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ کوش کریں یا تو سلاب کا اپنے سنٹر لینا ہے یا آپ نے اس کا باٹم لینا ہے اگر آپ اس کی لیندھ کو اپنے اس کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس لیندھ کو ضرور چیک کرنا ہے اپنی کلوٹ کی حساب سے جو بھی آپ کے پاس جائیں کے اندر آ رہا ہوگا اس کے بعد روڈ سائیڈ سلوپ روڈ سائیڈ سلوپ ہمارے پاس یہ جو روڈ کے اوپر جا رہی ہوتی ہے سیڈ سلوپس یہ سیڈ سلوپس پہ آتی ہیں یہ نیچے ٹو تک یہ چیز جا رہی ہوتی ہے تو یہ جو سلوپ آپ کی ادھر آ رہی ہے روڈ کی وہ آپ نے ادھر دینی ہے ادھر ہاریزنٹل اور ون ورٹیکل میں اپنے دونوں سائیڈوں کے اوپر سیم ٹو سیم سلوپ ہے تیمیں ایکسیمم سیم ٹو سیم ہی ہوتی ہے یہ چین نہیں ہوتی تو یہ آپ کے پاس ٹو ہے تو آپ نے ادھر سے اس کا منس سائن لگانا ہے منس ٹو اگر آپ کے پاس یہ ون پائنٹ فائیف کی کرنا ہے منس ٹو کنٹ فائم کی ہے تو آپ نے منس ٹو پائنٹ فائیف ایٹ کرنی ہے منس ٹو کئیے تو منس ٹھیک کرنی ہے تو میرے پاسście در ہے منس ٹو تو میں نے ادھر منس ٹو کی سلوپ انپوٹ کر دی نیو بیٹ کی سلوپ پرست بیٹی سلوپ لیٹس سایڈ اور ساریلی ہے بیٹ یہ ان کے پاس کونس ہے یہ نیچے جو جا رہا ہے یہ ہم آپ بیٹیہ جا رہا تو یہ اس کی دونوں سائٹ کی سلوپ آپ یہ دیکھنے ادھا 1% سلوپ میرے پاس ادھا لیفٹ سائٹ کے اوپر اس کا فلو جا رہے ہیں ادھا سے لیفٹ سائٹ ادھا میری مینس میں آئی گی اور اسی طریقے سے رائٹ سائٹ میری ادھر پلس میں آئے گی تو یہ 1% سلوپ ہے یہ آپ کی رینک اندر دیا گیا ہوگا 1% جو سلوپ آپ کے پاس آ رہی ہے ادھا تو آپ نے لیفٹ سائٹ کے اوپر اور رائٹ سائٹ کے اوپر فلو کے سا fascinatedانی ہے منس ون اور آہ رائٹ سیڈ ہے پلس ہوگی تو یہ آپ نے ڈیٹا اس کے اندر انپوٹ کرنا ہے بس اور یہ آپ ڈیٹا آپ کو دیکھنے میں تھوڑا شیئر یہ میں بھی زیادہ لگ رہا ہوں لیکن جب آپ اس کی کلکولیشن مینولی بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کو سارا ڈیٹا اس کا چاہیے ہوتا ہے تو یہ آگے اس کی یہ کلکولیشنز میں نے کی ہوئی ہے میں اس کے پر جاتا نہیں ہوں وزید بیس میں کیونکہ اس پر بہت زیادہ ٹیم لگ جائے گا یہ شیل میں ادھر اوپن ڈکھی ہوئی ہے ساری آپ کے پاس یہ کلکولیشنز ادھر آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ادھر سے میں اس کو جسٹ سیفٹی کے لیے ادھر سے میں اس کا کلر وہی سیم تو سیم بیک گراؤنڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہر بندوں کو نظر نہ ہے اور اس کو وہ ڈسٹرپ نہ کر سکے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے آپ نے اس کی کلکولیشن دیکھنی ہوئے گی تو آپ ادھر سے اس کا بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کر دیں کوئی بھی آپ ادھر سے اس کا کلر بیک گراؤنڈ کا کریں گے یا آپ کسی بھی چیز کا آپ ادھر سے کلر کریں گے چینج تو وہ آپ کے سامنے ادھر اس کی یا اس کی جو کلکولیشن ہوئی گی وہ آپ کے سامنے ادھر آ جائے گی تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو آنکار لینا ہے اور اسے دیکھنا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس اکلٹو کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ادھر پوری چیزیں آ جاتی تو یہ ڈیٹا جب ہم نے انپوٹ کر دینا ہے تو یہ نیچے ہماری لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ کی جو لینتھ ہے ورث ہے گی وہ دونوں الادہ الادہ آ جائیں گی اور نیچے ہمارے پاس اس کی ٹوٹل جو لینتھ ہوئے گی وہ آ جائے گی تو آپ نے اسی طریقے سے پلان کے اوپر آ جانا یہ ہمارے پاس سیکشن تھا سیکشن بعض اوقار ڈیفرنس جگر سے کٹا جاتا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مارے پاس پلان تھا تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارے پاس جو لیفٹ سائیڈ کی ورث آئی ہے وہ ٹوٹی ون پوائنٹ ون سیون تری آئی ہے تو مرے پاس ادھر جو رائٹ سائیڈ کی ورث آ رہی ہے ٹوٹی ون پوائنٹ زورو نائن فور ادھر مرے پاس ورث آ رہی ہے ٹوٹی ون پوائنٹ ون سیون تری اسی طریقے سے ادھر میری جو رائٹ سائیڈ ہے ٹوانٹی پوائنٹ نائن سکس نائن کی میرے پاس سیدھر ورث آ رہی ہے اور میرے پاس جو آئی ہے ٹوئنٹی وان پوائنٹ وان وان ایٹ آئی ہے تو ٹوٹل جو میرے پاس ورث آگی ہے وہ ٹوٹی ٹو پوائنٹ ٹو وانٹو ہے جو میرے پاس جو ٹوٹل ورث آگی وہ آگی ٹوٹی ٹو پوائنٹ وان فور ٹو یہ مینر سا جو فرق ہوتا ہے یہ آتا ہے اس کے اندر جب ڈیزائن آپ ناتے ہیں ادھر سے آپ جو اس کی ایج لین آپ فکس کریں گے تو اس کے اندر آپ کا تھوڑا بہتا ہے ان چیزوں کا ڈیفرنس آ جائے گا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اس کے اندر کبھی آپ کی جو ڈرائنگ کے اندر لینٹھ لکھی ہوئی ہے سیم تو سیم وہ یہ ہو اس کے اندر مینر سا یا فرق ہوئے گا تھوڑا بہتا پلس مینرس کا سکلوٹ کو زہاری کا سکیو کے ساپ سے اس کی جو آؤٹر لین ہوتی ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کرنے کے بعد اس کا جو تھوڑا بہتا مینر فرق ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے گا تو اس چیز کے اوپر اگر آپ کا ادھر تھوڑا بہتا مینر فرق ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کے اوپر اپنی لینٹھ کو کلکلویڈ کرنے کے بعد آپ اپنا ڈیزائن کو اس کا فکس کریں اور فکس کرنے کے بعد جو جو مینر جو یہ تھوڑا تھوڑے فرق ہوئیں گے یہ آپ کے ادھر ایڈجسٹ ہوں گے تو آپ نے اس کیو اسی طریقے سے اتر جو بھی آپ آ آ ڈیزیٹ آ رہا ہے آپ نے اتر اس کے اننپوٹ کرنا ہے اوپر اس کی دیگری کا آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے کہ کلوٹ کی کلکولیشنز ہم نے کیسے کرنی ہے آپ نے ادھر سے اس چیٹ کے اوپر جسٹ ادھر سے سکیو لکھنا ہے اور ادھر سے اس کی کلوٹ کلکولیٹ ہو جائے گی تو اس طریقے سے اگر ہمارے پاس ادھر زیرو ڈگری کے اوپر نارمل لائے آنے کہ سکیو نہیں ہے اگر نائنٹی ڈگری کے اوپر کلوٹ ہے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کلوٹ بلکل صدی کلوٹ ہے ہمارے پاس ادھر کوئی سکیو نہیں ہے گا بلکل یہ نائنٹی یہ روڈ ہماری جا رہی ہے اور اس کو پھر یہ نائنٹی ڈگری کے اوپر یہ ہماری کلوٹ رہ ہوئی ہے تو اس کو پھر آپ نے جب آنا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو اوپر زیرو اوپر انپوٹ کر دینا اس کا سکیو جو ہے وہ آپ نے زیرو کر دینا اور باقی ڈائمیشنز آپ کی وہی رہیں گی ادھر میں پاس اس کی ڈائمیشنز سیم ٹو سیم ہیں گی روڈ کی یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ میں پاس یہ اس کا سیکشن میں اوپن کرتا ہوں تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے پاس اس کی جو ڈائمیشنز ہیں وہ سیم ٹو سیم ہے گی ادھر سے اس کے اندر کوئی میرے پاس فرق نہیں آئے گا تو اس کی ڈائمیشنز کو میں اوپر اسی طریقے سے رکھوں گا اور نیچے ان کے لیوز ہوگا رہا ہے اسی طریقے سے میں اس کے اندر انپوٹ کر دوں گا جو میں اس اس کا جو فرسٹ لیول آیا گا انوائیڈ لیول میرے پاس ادھر ہے تو آپ نے ادھر نیچے انوائیڈ لیول اس کا فور نائی ٹی اٹھ پائنٹ فائی فور ایٹ تو آپ نے ادھر فور نائی ٹی اٹھ پائنٹ فائی ٹو ایٹ انپوٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے کلور کے کلیر ہائٹ آپ یہ دیکھنے ادھر میں پاس ادھر اس کی کلیر ہائٹ فور میٹر ہے تو آپ نے دس سے اس کی میٹر فور میٹر ادھر سے آپ نے اس کو چینڈ کر دینا ہے ٹاپ سلیب کی ورث وہ ہی ہے میرے پاس اسی Awiller سے طریقے پیرا پید بار کی ثقنس ہوئی ہوئی ہے اور طاپ سلیب جو شرورد کا لیول ہے گا وہ لیول آپ نے ادھر سے دیکھ لینا اوپر ہم نے پاس ہے فائی فوار ووائنٹ فور ایٹھ ایٹھ ڈیرو فائی فیف ضر ایٹھ زیرو اسی طرح فل آن سلیب فل آن سلیب کے اوپر آپ نے دیکھ لینا اپنی ون پوائنٹ فائی ایٹھ ہی آپ نے کلکورنٹر کو اپن کر لینا ہے ون پوائنٹ فائیو ایٹ اور پلس اس کے اندر سلیب آپ نے انٹوٹ کر دی نہیں ہے پوائنٹ فورٹی فائیو تو یہ باپر ٹو پوائنٹ زیرو تھری آ جائے گی تو اسے میں کہہ سکتا ہوں ادر میں پاس ٹو میٹر اس کی ٹوٹل ہائٹ آ رہی ہے ادر اس کے بعد روڈ کی سیڈ سلوپ ہے پیویمنٹ کی سیڈ سلوپ وہ میں پاس وان انٹو کی ہے ادر وہی ہے سیم تو سیم یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادر میں پاس یہ جو سلوپ سلوپ جا رہی ہے یہ وان انٹو کی ہے اس کو پر شاید لکھا ہوا نہیں ہے ادر یہ وان انٹو کی یہ سیڈ سلوپ ہے تو آپ نے ادر سے اس طریقے یہ اوپر لکھا ہوا ہے اس کی وان انٹو کی سلوپ تو یہ آپ نے ادر سے اسی طرح اس کے اندر انپوٹ کر دینی ہے وان انٹو کی جو بھی سلوپ آ رہی ہوگی مینس ٹو ہے تو مینس ٹو آپ نے کرنی ہے مینس ٹری ہے تو مینس ٹری ہے لیٹ کی سلوپ اس کی بیٹ کی سلوپ دیکھ لیتے ہیں یہ مپا ون پوائنٹ فائف کی جا رہی ہے ون پوائنٹ فائف اس کا فلو جو ہے ہمارا لیفٹ ٹو رائٹ جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فلو لیفٹ ٹو رائٹ جا رہا ہے ون پوائنٹ فائف پرسنل کا جو میرے پاس لیفٹ سائیڈ ہوئے گی وہ پلس میں آئے گی اور جو رائٹ سائیڈ ہوئے گی وہ منس میں آئے گی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ادھر میرے پاس ون پوائنٹ فائیڈ ادھر پلس میں ہے تو میں نے پلس میں کر دینا ہے اور ادھر رائٹ سیڈ میری مینس میں ہے تو میں نے مینس میں کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ادھر میرے پاس اس کی رائٹ اور لیفٹ دونوں سیڈوں کی کلورٹس کی لیندھ آگئی ہے اور اسی طریقے سے ٹوٹل لیندھ ادھر میرے پاس آگئی ہے تو آپ نے اس کی کلکولیشن کو اسی طریقے سے کر لینا ہے اس کے اندر جو فیل آن سلیب جو آپ کے پاس جو یہ آئے گا تو اس کے اندر آپ نے اگر آپ کی لینٹھ آپ کی مکم ایکسٹنگ ڈرینگ کے اوپر سیٹ نہیں ہو رہی تو آپ نے ادھر سے اس کی تھوڑی بہتی جو اس کی ڈیمیشنز ہوئی گی اس کو آپ نے کم یا زیادہ کر کے ادھر سے دیکھ لینا ہے تو یا آپ کی ڈیمیشنز پوری ہوئی گی جو بھی ڈیزائنر جو بھی ڈیزائن کرتا ہے تھوڑا سا سیف سائٹ کو پر رکھ کے کرتا ہے تو آپ نے فیل آن ٹاپ سلیب کی جو آپ کی ہائٹ آ رہی ہوگی وہ آپ نے ادھر سے لازمی طور پر اس کو دیکھ لینا ہے اگر آپ کی یہ ڈیمیشنز آپ کی جو جو لینٹھ آ رہی ہیں اگر ان کے اندر تھوڑا بہتا فرق آ رہا تو آپ ادھر سے اس کو مینر سا چینج کریں گے جو بھی چینج کریں گے تو وہ آپ کے ادھر وہ ایک جسٹ ہو جائے گی تو وہ یہ چیزیں جو ہوتی ہے یہ سارا یہ چیزیں جو ٹاپ کی ویرث ہوتی ہے جو فلکم وغیرہ ہوتی ہے اس کے ساب میں تھوڑا بہتا مارجن ادھر رکھا جاتا ہے تو آپ نے یہ اسی طریقے سے اس کی وغیرہ کر لینی ہے دونوں سائیڈوں کو اوپر جو بھی آپ کے اس کے بعد آپ نے اس جو بھی ڈیزائن ہوئے گا وہ آپ نے اس لینٹھ کے حساب سے جو لینٹھ ہمارے پاس آئیے اس لینٹھ کے حساب سے آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ اس کی ہائٹ وغیرہ ادھر سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں مینیمم پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو یا پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو کو بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں بسکلی جو آپ کی جو کلورٹس کی جو یہ لینٹھ ایڈجسٹ ہوتی ہیں وہ اس فیل ٹو ٹاپ سلیب ہائٹ جو ہوتی ہے اس کے ساب سے ہوتی ہے باقی ڈیٹا آپ کا سارا فکس ہوتا ہے گا اس ہائٹ کو آپ نے فکس کرنا ہوتا ہے یہ جو ہائٹ آپ کے پاس جا رہی ہے در سیکشن سکوپر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں در یہ جو ہمارے پاس ہائٹ جا رہی ہوتی ہے سینٹر لینٹ سے لے کے ٹاپ سلیب تک بھی اس کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیزائن کلورٹ ٹاپ سلیب کو پر صرف اس فار جا رہی ہوتی ہے اس میں آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے اس کی سلوپس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد جب آپ سیڈ سلوپ آپ ادھر لگائیں گے تو آپ کے درمیان کے اندر جو آپ کا سلوپ جا رہا ہوگا صرف اس کی ہائٹ بچتی ہے ادھر تو وہ آپ نے اسی سام میں اس کی ہائٹ کو ادھر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تھوڑا سا اس کو پلس یا منس کر کے اس کی ہائٹ کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تو یہ آپ نے جو لینٹھ کلکلیٹ کرنی ہے لینٹھ آپ نے اس طریقے سے کلکلیٹ کرنی ہے اور باقی ادھر سے فلک سلیب ہائٹ وغیرہ آپ نے ادھر سے دے دینی میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے اس فائل کا لنک میں ڈسکرپشن کا تر راہ دوں گا اور جسے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اللہ حافظ